ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میری چینل فیری ٹیلز میں پیار ایک ایسا شبت ہے جس کی چاہا ہر انسان کو ہوتی ہے ہر کسی ویکتی کو اپنی زنگی میں ایک ایسا ساتھی چاہیے ہوتا ہے جسے وہ بے انتہا محبت کر سکے پریم کی یہ تاستہ بہت پرانی ہے پیار کے دریے میں کدنے والے اکثر ہیرہ رانجا، لیلا مجنو، رومیہ جولیٹ آدھی کے ادارن دیتے ہیں لیکن ان کے بارے میں صحیح جانکاری آج کل کے آشکوں کو نئی ہوتی ہے اس بات کو دھیان میں رکھ کر میں نے سوچا کیوں نہ آج کے زمانے کے آشکوں کو پرانے زمانے کے آشکوں کی داستہ بتائی جائے تو دوستو آج میں لے کے آیا ہوں رومیہ اور جولیٹ کی پریم کہانی تو دوستو کہانی شروع کرتے ہیں یہ کہانی ویرونہ نامک راجے کی کہانی ہے جس کے راجکمار پرنس ایسکلس تھے اس راجے میں دو پرسید کھاندان رہتے تھے ایک تھے کیپلیٹ اور دوسرے تھے موٹنگ دونوں کھاندان ہمیشہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آپس میں لڑتے رہتے تھے ان دونوں کھاندانوں کی لڑائیاں پورے ویرونہ راجے میں مشہور تھی موٹنگ پریوار میں ایک رومیو نام کا لڑکا تھا جو ایک بار کیپلیٹ پریوار کے پارٹی میں فیز بدل کر اپنے دوست وینولیوں کے ساتھ گیا وہاں پر بہت ہی سندر سندر لڑکیاں نردھے کر رہی تھی تب ہی رومیو کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی پر پڑی جسے دیکھ کر وہ منطر مکت ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس لڑکی سے پہلی نظر میں ہی پیار کرنے لگ گیا اس لڑکی کا نام جولیٹ تھا وہ بھی رومیو کو دیکھ رہی تھی رومیو اپنے دوست وینولیوں سے اس لڑکی کی تاریف کر رہا تھا کہ اُترے میں اس لڑکی کے چچیرے بھائی ٹوئی بولٹ نے اس کی آواز سن لی اور اس کو پہچان گیا کہ وہ موٹنگ پریوار کا رومیو ہیں تو ای بولٹ بہت گشتا ہوا وہ اپنی تلوار نکال نہیں والا تھا پرنتو پارٹی میں اوپستی سبھی لوگوں کو دیکھ کر رک گیا کچھ سمیے بعد جب پارٹی ختم ہوئی تو سب لوگ جانے لگے لیکن رومیو جولیٹ کے کمرے کے پاس چھک کر اس کی باتیں سننے لگا جولیٹ اپنے سہلیوں سے رومیو کے بارے میں بات کر رہی تھی وہ اس کی تاریف کر رہی تھی اس نے یہ بھی بات کہی کی میں اسے پسند کرنے لگی ہوں جسے سن کر رومیو اس کے سامنے آ گیا اور بولا میں بھی تم سے پیار کرنے لگا ہوں اچانک رومیو کو دیکھ کر جولیٹ گبرا گئی اور اسے جانے کے لیے کہا پھر بھی رومیو وہی کھڑا رہتا ہے اور جولیٹ سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی بھی خطرہ اٹھانے کو تیار ہوں اگر تمہیں میرا نام یا دھرمن نہیں پسند ہے تو میں اسے بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتے ہیں اور شادی کے لیے راجی ہو جاتے ہیں وہاں سے نکل کر رومیو فیر لورنس سے ملنے گیا جو کیپٹٹ اور موٹنگ دونوں پریوار کے اچھے مطر تھے رومیو نے اپنے دل کی ساری بات انہیں بتائی اور ان سے بولا میں جولیٹ سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر فیر لورنس نے سوچا کہ اگر ان دونوں کی شادی ہو گئی تو دونوں پریواروں کی دشمنی ختم ہو جائے گی اسی لیے انہوں نے دونوں کی شادی کرنے کا من بنا لیا ایک دن جب رومیو اپنے دوست وینولیو کے ساتھ شہر میں گھوم رہا تھا تب ہی اس کی ملاقات ٹوئی بولٹ سے ہوئی ٹوئی بولٹ ان دونوں کو دیکھ کر بہت گستا ہوا اور انہیں اپ شبت کہنے لگا دیرے دیرے بات اتنی بڑھ گئی کہ دونوں تلوار باجی کرنے لگے جس میں ٹوئی بولٹ کی موت ہو گئی ایک خبر پورے راجے میں فیل گئی ویرونا کے راج کمار پرنس ایسکلس نے ٹوئی بولٹ کی ہتیا کرنے کے ظلم میں رومیو کو ویرونا راجے سے بار نکل جانے کی سزا سنائی ایک خبر سن کر جولیٹ کو پہلے بہت گصہ آیا کہ رومیو نے میرے بھائی کو کیوں مار دیا پھر اس نے سوچا کہ ضرور ٹوئی بولٹ نے کوئی گلتی کی ہوگی سزا ہونے کے بعد رومیو پھر سے فیر لورنس کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتاتے ہوئے کہا کہ میں جولیٹ سے بہت پیار کرتا ہوں میں اسی سے شادی کروں گا فیر لورنس نے رومیو کی ساری بات سن کر اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی جولیٹ سے کراؤں گا یہ میرا وعدہ ہے لیکن تم راجے چھوڑ کر جانے سے پہلے ایک بار جولیٹ سے مل لو اور اس کو خود کے لوٹ آنے کا یقین دلا دو رومیو جولیٹ کے پاس جاتا ہے وہ دونوں پوری رات ایک دوسرے کو ڈیر سارا پیار کرتے ہیں لیکن دونوں بہت ہی اداست تھے کیونکہ صبح ہوتے ہی رومیو کو راجے چھوڑ کر جانا تھا اگلے دن جب رومیو چلا گیا تو جولیٹ کے ماتا پیتا نے اسے بتایا کہ اس کی شادی ایک پیریس نام کے لڑکے سے نشیہ کی ہے جولیٹ نے ٹائبولٹ کی موت کا بانہ بتاتے ہوئے شادی سے انکار کر دیا پرنتو اس کے ماتا پیتا نے اس کی نئی سنی اور کہا کہ پیریس کے ساتھ تمہاری شادی اسی ہفتے ہوگی یہ سن کر جولیٹ بہت بہنچین ہوگئی اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کرے بہت پریشان ہو کر جولیٹ بھی فیر لورنس کے پاس گئی اور اس سے ساری بات بتائی فیر لورنس نے جولیٹ کے ساری بات سننے کے بعد اس سے کہا کہ تم اپنے گھر جاؤ اور میں تمہیں ایک دوا دیتا ہوں جسے تم سادی کی ایک دن پہلے کھا لینا اس کے بعد 42 گھنٹے تک تمہاری سانسے رک جائیں گی جس کے قرن تمہارے پریوار والے تمہیں راجے کے قبرستان میں لے جا کر دفنائیں گے تھوڑی دیر بعد میں اور رومیو آ کر تمہیں نکال لیں گے پھر تم دونوں شادی کر کے اس راجے سے چلے جانا جولیٹ دوا لے کر گھر چلی جاتی ہے اور پیریس سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دیتی ہے جب پیریس جولیٹ کو لینے آنے والا تھا اسی دن کے پہلے والی رات کو ہی جولیٹ وہ دوا کھا لیتی ہے صبح جب پیریس آیا تو اس نے دیکھا کہ جولیٹ کی موت ہو چکی تھی ادھر فیرن لورس نے رومیو کو لینے کے لیے ایک دودھ بیجا تھا لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی جولیٹ کی موت کی خبر رومیو تک پہنچ جاتی ہے رومیو یہ خبر سن کر بہت بیچین ہو گیا اور سوچتا ہے کہ میں بھی مر جاؤں گا وہ قبرستان کی طرف نکل پڑتا ہے اور راستے میں ایک جہر کی بوٹل لے لیتا ہے قبرستان پہنچ کر وہ تابت کھولنے کی کوشش کرتا ہے جسے دیکھ کر پیریس اسے روکتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا رومیو تابت کھول کر جولیٹ کو جی بھر کر دیکھتا ہے اسے پیار کرتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ جب میری جولیٹ ہی اس دنیا میں نہیں رہی تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گا وہ جہر نکال کر پی لیتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد جب جولیٹ کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا رومیو مر چکا ہے تب ہی وہاں فیل آوریس بھی آ جاتا ہے وہ جولیٹ کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب جولیٹ زہر کی کھالی بوٹل دیکھتی ہے تو سب سمجھ جاتی ہے اور رومیو کے ہوتوں کو چمنے لگتی ہے تاکہ اس کے ہوتوں پر لگا زہر اس کے اندر چلا جائے اور وہ بھی مر جائے لیکن اس کے ہوتوں پر بہت کم ہی زہر تھا جس سے اس کا اثر کم ہوا تب ہی جولیٹ نے اپنے پاس رکھا کھنجر نکال کر خود کو ختم کر دیا ان دونوں کی موت کے بعد دونوں کھاندانوں نے اپنی دشمنی ختم کر دی دونوں پریواروں نے مل کر رومیو اور جولیٹ کی ایک بہت بڑی مرتی بنوائی اسی وجہ سے آج کل کے رومیو بھی اپنے سچے پیار کا احساس دلانے کے لیے رومیو اور جولیٹ کی قسمیں کھایا کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی کہانی رومیو اور جولیٹ کی امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی میں ملتا ہوں آپ کو اگلے ویڈیو میں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ جائے ہند